بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل جس پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین آئیے آج کی پروگرام میں بات کرتے ہیں پاکستان میں کپاس کی کاشت پر یہ پاکستان کی برامدات اور ذر مبادلہ میں اضافے کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال کپاس کی کاشت میں بہت تیزی سے کمی واقعہ ہو رہی ہے اور ملک کے چھوٹے کسان و زمیدار تو کیا پاکستان کے بڑے بڑے زمیدار کپاس کی کاشت ختم کر گئے اور دیگر فصلوں کی کاشت کو ترجیح دے رہے ہیں یہ ملکی معیشت اور خاص طور پر کٹن اور جان کی پروڈکشن کے حوالے سے پریشان کن خبر ہے زمیداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال انہیں کپاس کی کاش کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور انہیں ان کی فصل کی قیمت بھی واپس نہیں ملتی اسی وجہ سے اب ہر چھوٹا بڑا کسان و زمیدار یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اگلے برس کپاس نہیں بلکہ کوئی دوسری فصل اگائے گا پاکستان جنرل ایسوسییشن کے مطابق ملک میں گزشتہ برس کپاس کی پیداوار پچاس سے ساٹھ لاکھ گانٹھیں کم رہی ہیں جو گزشتہ تیس سالوں میں سب سے کم ہے جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق روام علی سال کے دوران کپاس بائیس لاکھ ہیکٹرز رکبے پر کاشت کی گئی ہے جو انیس سو بیاسی کے بعد سے کم ترین رکبہ ہے لیکن ایک وہ بھی دور تھا کہ جب پاکستان کپاس میں خود کفیل تھا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی سالانہ پچیس لاکھ گانٹے بیرون ملک بھیجا کرتا تھا یعنی برامت کیا کرتا تھا لیکن اب صورتیال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس سال ٹیکسٹائل ملز اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ستر سے اسی لاکھ گانٹے درامت کریں گی جس پر تقریباً تین ارب ڈالر خرچ ہونے کا اندازہ ہے پاکستان میں کپاس کی فصل کی زبو حالی کا اندازہ لگانے کے لیے پنجاب کے زلہ وہاری کی اکثر مثال دی جاتی ہے جہاں دس سال قبل تک کپاس کی پیداوار سولہ لاکھ گانٹے تھی لیکن گزشتہ چند سال سے وہاں سفے سونے کی ایک ڈالی بھی نہیں اگائی جا رہی بھارت جس کی دوزار پانچ تک کپاس کی پیداوار چودہ میلین گانٹے سالانہ تھی وہاں اب ہر سال ساڑھے تین کروڑ گانٹوں سے زیادہ کپاس پیدا کی جا رہی ہے جبکہ پاکستان ایک اشرہ قبل تک ڈیڑھ کروڑ گانٹوں کی پیداوار سے پچپن لاکھ تک آ گیا ہے اور روان برس اس میں مزید کمی آنے کا امکان ہے چی ناظرین مہینین کپاس کی کاشت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ حکومتی ادم توجہی اور غلط پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں جس کے باعث کاشتکار گنے مکعی گندم اور چاول کی فصلوں کی طرف راگب ہو رہے ہیں گزشتہ دس پندرہ سالوں کے دوران حکومتوں نے کپاس کے کاشتکاروں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جس کی وجہ سے آج یہ فصل پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اگر صورتیال برقرار رہی تو آئندہ چند برسوں میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہونے لگے گا کہ جہاں کبھی کپاس بھی اگائی جاتی تھی ماضی قریب کے حکمرانوں نے ملک بھر میں گنے کے کاشتکاروں کو غیر ضروری طور پر اہمیت اور مراد دیں جو کپاس کے لیے مظہریں ثابت ہوئیں ایک بہت ہی تلخ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ اور موجودہ حکومتوں میں شامل اہم شخصیات شگر ملوں کی مالک ہیں تو انہوں نے دراصل اپنے کاروبار کو فروغ دیا ہے اور کسانوں میں کپاس کے بجائے گنے کی فصلیں اگانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستان جنرلز ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ کپاس کے کسان کو سب سے بڑا مسئلہ میاری بیچ کی فراہمی ہے جس کی ادم موجودگی میں روایتی بیج ہی استعمال ہو رہا ہے روایتی بیج کے استعمال سے فصل کی پیداوار میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کاشتکار کپاس اگانا چھوڑ دیتا ہے پاکستان میں کپاس کے بیچ پر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی جبکہ اس کام کے لیے ادارے موجود ہیں پاکستان میں زراعت کے تحقیقی دارے پاکستان اگریکلچ ریسرچ کونسل کے مطابق ریسرچ کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جو حکومت مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے ملتان میں واقعہ کپاس کے بڑے تحقیقی آتی ادارے سنٹرل کورٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ملازمین اکثر اپنی تنخواہوں کی ادائیگیوں کے لیے اتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں اب ایسے ماحول میں کیا ریسرچ ہوگی اور کیا اس کے نتائج ہوں گے اس کا اندازہ کرنا کسی بھی زید شعور کے لیے کوئی مشکل کام نہیں جی ناظرین زمیداروں کا خیال ہے کہ پاکستان میں کپاس کی فصل کو دوبارہ سے نفعور بنانا ممکن نہیں ہے ان کے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی حکومت چاہتے ہی نہیں کہ زمیدار دوبارہ سے کپاس کی کاش کی طرف رغائب ہو تاہم یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ریسرچ پر توجہ دے کر کپاس کی فصل کی پاکستان میں کسی حد تک واپس لائے جا سکتا ہے دوسری طرف سنٹرل کارٹن کمیٹی کو فال بنا کر بھی کپاس کی کاش کی صورتیال میں بہتری لائے جا سکتی ہے اس سلسلے میں امید کی جاتی ہے کہ کارٹن کمیٹی کے تحت کپاس کی ریسرچ مارکٹنگ اور دوسری فیلز میں کوششوں کو تیز اور موسط بڑھایا جا سکتا ہے اگرچہ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دارات موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس شعبے کے فاروق اور ترقی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن عملی طور پر ان دعویٰ پر بہت کم عمل درامت ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ بھی دعویٰ کیے جاتے ہیں کہ کپاس کی ریسرچ کے لیے انڈورمنٹ فنڈ قائم کرنے کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے جس کی تکمیل پر اس شعبے میں تحقیقہ شروع ہو جائیں گے اس حوالے سے بھی معمولی پیش رفت کے علاوہ کوئی ٹھوس اقدامات اب تک سامنے نہیں آئیں شمار کے مطابق سال جنوری کے مہینے کے اختتام تک پاکستان میں کٹن کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں چوتیس فیصد گر چکی ہے کٹن پاکستان کے سب سے بڑے برامدی شعبے یعنی ٹیکسٹائل کا بنیادی اور اہم جزو ہے کٹن کم پیداوار سے پاکستان کا یہ برامدی شعبہ مشکلات کا شکار ہے جس کی رواہ مالی سال میں اب تک کی کار کردگی اچھی نہیں رہی گزشتہ برس حکومت نے کاشتکاروں کے لیے کپاس کی امدادی قیمت آٹھ ہزار پانچ سو روپے فی بن مقرر کی تھی لیکن اس پر بھی مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے شعبے میں کاشتکاروں کا رجحان رکھنے والوں کی حسلہ شکنی ہوئی آرتیوں نے کپاس چھے سے سات ہزار روپے فی بن کے حساب سے خریدی لیکن حکومت کی طرف سے ان آرتیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آئندہ برسوں میں بھی اگر حکومتوں کا یہی روجان رہا تو ملک کے سب سے بڑے برامدی شعبے یعنی ٹیکسٹرائل انڈسٹری کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اگرچہ انڈسٹری اب بھی کپاس کی کم کاش کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہے اور اسے کپاس بیرون ملک سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے تاہم اگر صورتیال اسی طرح برکارہ رہی اور حکومت نے کپاس کے کاشت بڑھانے کے لیے ہنگامی بنیادوں یا جنگی بنیادوں پر کام نہ کیا تو پاکستانی ٹیکسٹرائل مل والے ٹیکسٹرائل کی بینل اقوامی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ کپاس کی امپورٹ کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے وہ ریٹ کے اعتوار سے بھارت بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے پاکستان کی اس برامدی انڈسٹری کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ برقرار رہے گا جبکہ پاکستان کی برامداد میں بھی نمائع کمی ہو سکتی ہے جی ناظرین دوسری جانے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بھی کپاس کی رہی سئی فصل مکمل تباہ ہوئی ہے پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے کپاس کی فصل کی تباہی اور اسے مجموعی طور پر پہنچنے والے نقصان کا ابتتائی تخمینہ 45 فیصد لگایا گیا ہے جس کے بعد مقامی ٹیکسٹائل شعبی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کپاس درامت کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ٹیکسٹائل میلوں کی جانب سے درامدی آرڈر بھی دیے گئے ہیں تاہم کپاس کی درامت کے یہ آرڈر برازیل، امریکہ اور افریقہ میں دیے گئے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کے ہمسائیہ ملک انڈیا میں کپاس وافے مقدار میں موجود ہے پاکستان کے ٹیکسٹائل شعبی کی تنظیموں کی جانب سے حالی میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سنتی شعبی کو انڈیا سے کپاس برامت کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمسائیہ ملک سے درامت پر لوجسٹک کاسٹ بھی کم ہوگی اور وقت بھی کم لگے گا لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حکومتی فیصلہ سامنے نہیں آیا اس کی وجہ انڈیا کی جانب سے پانچ اگر دوزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کی جانے کے بعد سے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے اور سوائے عدویات کے خام مال کے ہر قسم کی دو طرفہ تجارت اب تک بند ہے حکومت کے ذمہ داروں کے مطابق ٹیکسٹائل شعبی کا یہ مطالبہ حکومت کے علم میں ہے تاہم اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا دھاگہ بنانے والی فیکٹریوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ دھاگے کی قیمت میں کئی ماں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن حالی میں قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کی کاروباری لگت بہت زیادہ بڑھ چکے ٹیکسٹائل میل آنرز کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپورٹ آنرز موجود ہیں تاہم مہنگے دھاگے کی وجہ سے وہ اپنی فیکٹری کی مکمل پیداواری استعداد حاصل نہیں کر پا رہا ہے ان کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں ان کی فیکٹری میں پیداواری عمل میں تیز فیصد تک کمی آئی ہے جس کی وجہ سے مہنگا دھاگہ ہے پاکستان میں کپاس کی فصل سیلاپ کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف سندھ میں اکتیس لاکھ کپاس کی گانٹھوں کے برابر فصل تباہ ہوئی ہے یاد رہے کہ پاکستان کے برامدی شعبے میں ٹیکسٹائل مسنوات کا حصہ پچھ پنج سے ساٹھ فیصد ہے روئی اس شعبے کا قلیدی خام مال ہے پاکستان میں بجلی و گیس کے نٹخوں میں اضافے نے اس شعبے کی مسابقتی صلاحیت کو متاثر کی آئے لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کپاس کی دستیابی ہے جس کی ملک میں پیداوار کم ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا سے کپاس کی درامت ملک کے لیے فائدہ بن ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سے عالمی منڈی کے اتادوہ شمار کے مطابق امریکہ میں کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں طوفان آنے کی خبروں کی وجہ سے عالمی منڈی میں روئی کا باؤ بڑھ کر 97 امریکی سنٹ ہو گیا ہے دوسری جانب انڈیا میں بڑے پیمار پر کپاس کی پیداوار کی وجہ سے وہاں روئی کے باؤ میں نمائی منڈی کا رجحان ہے مارین کے مطابق انڈیا میں روئی کے باؤ میں آئندہ دنوں میں مزید کمی ہونے کا امکان ہے پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے مطابق امریکہ میں کپاس کی پیداوار 28 فیصد تک گرنے کی توقع ہے اسی طرح چین کے صوبے سنکیانک میں پیدا ہونے والی کپاس کی خریداری پر امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی کی وجہ سے پاکستان یہ نہیں خرید سکتا اور برازل میں بھی کپاس کی پیداوار کی توقعات اتنی حوصلہ افضاء نہیں ہیں اب اگر صورتحال میں دانش بندانہ فیصلہ کیا جائے تو بھارت ہی سے کپاس کی درامت پاکستان کے لیے بہتر ہے تاہم اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاکستان پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر کپاس کی کاشت میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے اور اپنی ضروریات خود پوری کرے اس کے لیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر نہیں بلکہ جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ ملک کو کپاس کی کاشت کے حوالے سے بہرانی کیفیت سے نکالا جا سکے اور ملک میں کپاس کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھایا جا سکے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان جی ایم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ